ہمارے سارے کے سارے کے بوتر جو ہے نا وہ گس گئے ہیں موروں کے گھر میں پہلے یہ بدھوں کا گھر ہوا کرتا تھا تو اب یہ موروں کا گھر ہوا گئے کہ سارے کے سارے کے بوتر یہاں چلے گئے ہیں باہر چھوڑا ہے باہر چھوڑا ہے دیکھتے ہیں تیسے بیٹے اور اس سے باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم الراتب ہے کیا حال ہیں خریے سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے چلتے ہیں ہمارا مٹو نہیں ہے ہمارا گیا ہے ہمارا مٹو گیا ہے کہاں اڑ گیا ہے اوہ دیکھیں یار بنجلہ بلکل خالی پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے کرتا ہوں کسی سے یار میٹھو کہاں ہے میٹھو کتے ہیں میٹھو یار ہمارا اڑ چکا ہے پتہ نہیں کہاں اڑا ہے بھاگی ہوگا باہر جا کر دیکھنا پڑے گا پتہ نہیں اڑ تو نہیں سکتا تھا شاید بلی نہ لے گئی ہو اڑ گیا ہمارا کہاں کہاں چلا گیا مٹو کو ڈھونڈ و Gent یار campaigns ہمارا اڑ گیا ہے دیاان ہمارا میٹھو اڑ گیا ہے آپ کیا ہوگا میٹھو اڑ گیا ہمارا میٹھو اڑ گیا ہے ہاں جی یہ دیکھیں ادھی دیکھتے ہیں جادیاں میں تو نہیں ہے یہ نہیں یار ادھر نہیں ہو سکتا اگر ہوتا تو آواز دیتا کہیں سے ادھر بھی نہیں ہے یار ہمارا میٹو ہمارا میٹو کہاں چلا گیا بتا نہیں باہر نہ چلا گیا جوہنا مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی پہلے مجھے جوہنا میٹو کو ڈھونڈنا ہے میٹو کو جا کر ڈھونڈتے ہیں ہماری بتکیں بھی یار سامنے آئی ہوئی ہیں کھڑی ہوئی ہیں یہ میں نے جوہنا بوسا وغیرہ یہ بچھا دیا تھا تو اب میں باتوں کا ٹیم نہیں ہے یہ دیکھیں اور میں باہر آیا ہوں ہمارا جانا تو بتا نہیں کہاں چلا گیا مظر بھی نہیں آرہا بات نے اس نے دھونسی ہے betr GalandEm ادھر نہیں چھپا ہو waist ہمارا میٹو پہ چاہارا پہتا نہیں کہاں چل ہوئی ہے جا ہر کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا میٹو اللہ کرے کے شاہید سلامت میں بیٹھا ہو شاید کہہ میں گھر میں نہیں چھپا ہو ایسا نہیں تمہارے میں بہر رہا ہوں اور میٹوyba جانا میں بیٹھا ہو تو چلتے ہیں گھر اچھی طرح گھر کی تلاشی دیتے ہیں گھر بیٹھا ہوگا تو پھر کام بن جائے گا ہمارا ایسے تو ہم پتہ نہیں کہاں کھاں ڈھونڈتے پھریں گے ابھی شام بھی ہونے والی ہے ادھر بھی نہیں ہے ہمارا میٹو یہ دیکھیں ادھر بھی کہیں بھی نظر نہیں آرہا کہیں بھی کوئی جگہ در ایک شیطوت کا دراخت ہے ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے اچھی طرح گھر کی تلاشی لیتے ہیں اگر گھر میں نہ ہوا تو پھر باہر جا کر ہم دھونے گے اپنے میٹو کو میٹو کہیں غیب ہو گیا ہے میٹو پتہ نہیں کہاں چلا گیا میں گھر جا کر اچھی طرح گھر آب آیا ہوں تو اچھی طرح میں دیکھتا ہوں تلاشی کرتا ہوں گھر کی نا تو پتہ نہیں ہمارا میٹو پریشانی کی بات ہے ابھی میں نے یہاں پر رکھا رکھا تھا اس جگہ پر اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میٹو ہمارا نہیں تھا تو پتہ نہیں یار کہاں گیا ہوگا ادھر سے تھا تو ادھر ہی تو میں نے کہا یار باہر کیسے جا سکتا ہے باہر تو جا ہی نہیں سکتا اس کے پر پتہ ہوئے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہے یار کیا کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں یار کہاں چلا گیا میٹو ہمارا میٹو میٹو یہاں پہ بھی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آ رہا شاید ادھر ہو نہیں یار ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے رشت کے نیچے ادھر بھی نہیں ہے ادھر ہمارا میٹو کھڑا ہوا ہے یار میٹو شاید میٹو یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کہاں گیا ہو گا یار کہاں چھپ گیا ہمارا میٹو اللہ کرے یار میل جائے ہمارا میٹو تو ہمیں بہت زیادہ پیارا ہے ہمارا میٹو آج کہاں غیب ہو گیا یار کہیں بھی جانے والے نہیں تھا ادھر ہو سکتا ہے شاید ادھر ہو نہیں یار ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے دیان کہہ رہا ہے کہ میرا آپ کے میٹو سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو اپنی چوکلیٹ کھا رہا ہوں آرام سے اور مزے سے مجھے دے دو تھوڑی سی مجھے دے دو مجھے دے دو یا نہیں دے رہا مجھے یار چوکلیٹ تھوڑی سی تو غیب ہے یار میٹو غیب ہے دیکھیں یہاں بہت نہیں ہے اللہ کرے مل جائے ہوگا گھر میں کہیں میٹو ہمارا کہاں ہوگا ادھر دیکھتے ہیں اس پودے میں کہیں نہ چھپاو ادھر سے جڑا ہو آرام سے تو ادھر ہمارا میٹو ہو سکتا ہے یار کیا ہاں شاید ہو ادھر دھونے جا کر ادھر دیکھیں پودے کو ماشاءاللہ یار میٹو ہمارا مل گیا بہت ہی مجھے پریشان کیا لیکن ابھی جانب میں نے اس کو دیکھ لیا وہ کہاں بیٹھا ہے تو وہ جو ادھر چھپو وہ بیٹھا ہے اس پودے میں آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی ہماری ٹینشن دور میٹو ہمارا ہمارے گھر میں ہی تھا اور ہم باہر جا کر بھاگ بھاگ کر ڈھونڈ رہے تھے تو کہیں جانے والے نہیں کیونکہ اس کے پر جو انا میں نے پہلے سے ٹریم کر دیا تھے تو اس لئے ہمارا میٹو ہمارے گھر میں ہی موجود ہے اور جی رہا ہمارا میٹو ادھر بیٹا ہوا ہے چھپ کر یہ دیکھیں یار میٹو آگیا ہے جنہ میں اس طرف جا رہا ہوں اس کو میں پنجرے میں آرام سے بیٹھا دیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے کہیں سے اڑھ کر چلا جائے یہ دیکھیں یار میٹو چارہ ہمارا میٹو بتا نہیں کہا ہوں شکر ہے بلی سے بچ گیا ہے آج بلی اس کو جانا کھا جاتی پھر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا میٹو جانا اپنے گھر میں آ چکا ہے میٹو 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 دیکھیں یار چاول کے توڑی پڑی ہوئی سے میں نے اس کو جانا چھوٹا 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 کاٹ لیا کاٹ کر اس سارے کو بچھا دیا ہے اس میں جو تھوڑے بہت چاول بچے ہوئے تھے وہ ہماری مرگیاں وغیرہ وہ کھا رہی ہیں ہماری ٹرکی اور یہ دیکھیں بس یہ بھی کب سے جانا چاولوں کو کھا رہی تھی یہ دیکھیں سارا جی اب سوک جائے گا تو ان کو جانا میں سیو کر کے رک دوں گا مرگیوں کے کام آئے گا مرگی انڈو پر بیٹھے گی یا کسی بھی چیز کے لئے کبوتروں کے لئے تو یہ جانا ہمارے لئے پورا تقریبان چھ سات مینے یہ کافی رہے گا یہ دیکھیں ادھر جانا مرگی ہماری خوش بھی ہیں بلکہ مرگی نہیں ہماری ٹرکی یہ بھی خوش ہیں ہمارے مرگا یہ بھی خوش ہے یہ کھڑا ہوا ہے اور ہماری ہماری لیلہ دیکھیں وہ کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے پتہ نہیں یہ آپ کپ بندہ دینے والی ہے یہ دیکھیں یہ کھڑی بھی ہماری لیلہ ہمارے فید مور ماشاءاللہ سے یہ فیمیل کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے پہلے بہت زیادہ بیمار تھی تو ابھی کافی حد تک اچھی ہو چکی ہے اس کو میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تقریبا چار پانئی دن جب آئی تھی تو اس سٹم بہت زیادہ بیمار تھی ابھی میرا میل بلکل ٹھیک گھوم رہا ہے اچھے سے صحیح سے پہلے کتنا ٹھیک ہے ابھی یہ بھی کنفرمیشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ کہ یہ میل ہے اور وہ فیمیل ہے دیکھیں ہمارے جوانا مور کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بھولا نہیں ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس سے ریچ جوانا ویڈیو کی بڑھ جاتی ہے تو تھوڑی بہت سپورٹ ہو جاتی ہے دیکھیں ہمارے گیس وہ کیا کر رہے ہیں جب اپنے دھوم ہلاتے ہیں تو ان کی ساری خوبصورتی جو میں نے خیال میں ہے وہ ان کی دھوم میں ہے تو یہ سارا دن چلتے ہیں اور دھوم ہلاتے ہیں پتہ نہیں ان کے انڈو کا کیا سین ہے انڈو کا ان کا کیا پروگرام ہے انڈو انڈک یہ کب دیں گے کب دیتے ہیں ان کا سیدھا نوتا یا سارا سال دیتے ہیں یہ بھی نہیں پتا تو چلو پتر چل جائے گا ابھی آگیا نا یہ ہماری فیم ہے یہ جو انہیں مرگیوں کے ساتھ دوسری لگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن مرگیاں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہی یہ دیکھیں ہماری فیم میں تو داس ہو کر جا رہی ہے واپس ہی وہ دیکھیں ہمارے کبوتر کتنے زیادی اچھے سے موج مستی کر رہے ہیں موج مستی یار کیسی ایسی موج مستی زبر دس قسم کے یہ کھانا مغار اپنا کھا رہے ہیں یہ تقریبا ماشاءاللہ سے ایک سیاہ کا پیار بیٹھا ہے اور اس پیار نے تو یار آج یا کل میں انڈا بھی دینا ہے دیکھتے ہیں کہ یار انڈا کب دیتے ہیں ان قریب جلد ہی انڈا دے دیں گے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یار ادھر ہماری مرگی بیٹھی ہوئی کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے ہماری مرگی بہت زیادہ اچھی تھی ہماری مرگی اچھی تھی ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اس کے انڈے خراب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کے ساتھ میرا میل رہتا تھا نا ٹائگر تو ٹائگر کے ہونے کی وجہ سے یہ ڈر کر بیچاری جب اٹھی نہیں تھی اٹھی تھی تو فوراں سے جو کھانا مغیرہ کھا کر وہ فوراں سے بیٹھ جاتی تھی اس لئے یہ اپنے صحیح سے اپنے صفائی بغیرہ نہیں کر پاتی تھی اس لئے یہ انڈوں ساروں کو خراب کر دیا ماشاءاللہ سے ادھیان صاحب بھی ہمارے ساتھ آن بیٹھے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرگی بہت پیاری ادھیان کو یار مرگی یہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے ادھیان بچے نکلیں گے نا پیارے 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 نکلیں گے نا پھر آپ اٹھاؤ گے ادھیان ہماری مرگی کتنی پیاری ہے نا ہماری مرگی بہت زیادہ پیاری ہے اور ماشاءاللہ جان کو بہت پیاری لگتی ہے ادھر دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے نا کبوتری نے بھی اتنے زیادہ اس کی جو ہے نا بہدہ آگئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ہمارے جانے موبائل پکڑا ہوا ہے کسی نے بودھے کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اسی دعا کے ساتھ جار کے آباد رہیں شادریں ویڈیو کرتے ہیں اینڈ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر یہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنیں اور ویڈیو کو یہاں بھی کرنیں اللہ حافظ ملتے ہیں